اس وقت اس ٹائم لائن کے حوالے سے پی ٹی آئی کہاں تک پہنچی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے ابھی 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 تک کیا عمل پورا کر لیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیکھیں جی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو ہماری ایفیڈیوٹس ہیں وہ ہمارے تین لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے ان میں سے دو کے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ ایمبیسیز سے اٹیسٹ ہو کر ہم تک پہنچ چکے ہیں تو نیشنل اسمبلی کیا صرف ایک انڈیٹ ابھی تک ہیں جن کا ایفیڈیوٹ ہم تک نہیں پہنچا اس کے علاوہ باقی جو پروینچل اسمبلی پنجاب کی ہیں اس کے لیے ہمارا ہمورک مکمل ہے ایک کل جو ریڈ کیا گیا تھا پی ٹی آئی آفیس کے اوپر وہ اس کا مقصد ہمیں یہی نظر آتا کہ وہ ایفیڈیوٹس لے کر جانے تھے اور وہاں سے ایفیڈیوٹس پنجاب اسمبلی کے ہمارے کنڈیٹس کے لے کر گئے ہیں پلیس والے اچھا وہ واپس نہیں ملے ابھی چھے اگستہ کی ڈیڈ لائن ہے ہم نے اس کا جو بیک اپ تھا وہ ہمارے جو کنڈیٹس ہیں وہ سب کی طرف سے پھر سے تقریبا میں اس میں اب آپ کو نمبر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں بتاتا لیکن ہمارا مکمل ہو چکا ہے اچھا اس میں کیا سیکرٹ ہے سر سیکرٹ ہی ہے سیکرٹ یہ ہے کہ آپ پھر سے آپ کو پتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے یہ ڈیٹا مکمل ہو گیا پھر ریٹ کر دیں گے پرار پنجاب کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے تھے ٹوٹل ویسے ممبر سر پی ٹی آئی کے ایک سو سات ممبر جو آزاد جنہوں نے ہلفیا بیان دینے تھے اور کتنے مل گئے آپ کو تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پہلے ایٹی پرسنٹ ہو جو کہتا باقی کہیں غائب تو نہیں ہوگے سر دیکھیں اس پہ بڑی کلیٹی ہے یہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ سر ان کا کیا کیا جائے کہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو یہ ڈائیکشن آپ کی طرح سے اگر پبلک علیہ آپ کہہ دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں جس طرح سے نو مئی کے بعد جو آپریشن شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں تو ابھی بھی ایک دفعہ پھر سے وہ ریپیٹ کر دیں خان صاحب نے کہا کہ یہ وہ وقت نہیں رہا اب عوام نے ان کو جس طرح سے ووٹ دی ہیں اور عوام خود اپنے ووٹوں کی حفاظت خود کر رہی ہے جو چھوڑ کے جائے گا اپنی سیاست ختم کرے گا چلے اب قوکل یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ نیکس ٹیپ کیا ہے جو آپ کی پارٹی نے سرٹیفائی کرنا تھا وہ بھی کر دیا ہے ان کو جی بالکل نیشنل اسمبلی کے جو امیدواران ہیں سب کے جو جن کے افیڈیوٹس ہم تک آئے ہیں وہ پی ٹی آئی نے اس کی آتک سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں سرٹیفیکیٹ بھی جمع ہو گئے اور الیکشن کمیشن نے انٹرن یہ کہا ہے کہ آپ کے جو ممبران جنہوں نے یہ سائن کی ہیں وہ آ کر خود فیزیکلی ویریفائی کرے جاتے ہیں اچھا جی حالانکہ مجورٹی اب ٹائم ابھی فیکس نہیں کیا انہوں نے لیکن ہمارے لیے انہوں نے یہ بسٹکلی کہایا کہ جی ادروائز پارٹیز کے لیے ہم ٹائم جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں آپ کے لیے جو آفیس ٹائمنگز ہیں وہ فیکس ہیں اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا جب پارٹیز نے سرٹیفائی کر دیا تو انڈیویجن کو فیزیکلی بلانے کیا کوئی سپرین کورٹ کے حکم میں اس کا ذکر تھا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن یہ ایک نئی روایت ہے میں آپ کو ایک اور انٹرسنگ چیز بتاؤں کہ ہمارے مجورٹی تقریباً تھرٹی فائی پلاس جو ممبرز ہیں وہ خود جا کر جمع کروا کے ہیں اس کے بعد پارٹی کی طرف سے سرٹیفیٹ آئی چلیں ساکر مشیر صاحب یہ بظاہر تو یہ انیس ستمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے تو چھٹیاں سپریم کورٹ کی ختم ہو رہی ہیں نو ستمبر کو تو آپ کو لگتا ہے کہ نو ستمبر کے فوراں بعد تیرہ ججوں کا فل کورٹ بیٹھ کے جو نظر ثانی درخواستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آئی ہیں اور جن کے بارے میں چیف جسٹر قاضی فائی جیسا بھی بڑے متحرک ہیں وہ فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے نو ستمبر کے فوراں بعد الیکشن کمیشن کی انیس ستمبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے کوشش تو جو ہے وہ ہوگی اس حوالے سے کیونکہ جتنی جلدی اور جتنی تیزی ہمیں نظر آئی کہ بارہ کو فیصلہ آیا بارہ جولای کو سولا کو نظر ثانی دائر ہوئی اور اٹھارہ انیس کو کمیٹی کے سامنے بھی وہ معاملہ آ گیا اور جتنی تیزی ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید جو آخری ہفتہ ہوگا چھٹیوں سے پہلے وہ اگر کمیٹی سپریم کورٹ کی بیٹھے گی تو اس کے سامنے ہو سکتا ہے یہ معاملہ رکھا جائے اور اس کے بعد جو پہلا ویک ہے یا دوسرے ویک میں مطلب نو سپٹمبر کو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد یہ نو سپٹمبر والا ہفتہ یا پندرہ سپٹمبر والا ہفتہ میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں ہفتوں میں اویلیبیلٹی بھی ہوگی ہے تیرہ ججز کی جو پرنسپل سیٹ ہے اسلامباد میں ان تمام تیرہ ججز کی اویلیبیلٹی بھی ہو تو اس کے بعد جو ہونا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اس پہ تیہ تو ہو گیا کہ چھٹیوں کے بعد ہونا ہے تو چھٹیوں کے بعد یہ لگا لیں گے لیکن اس میں پھر دلچسپ معاملہ یہی ہے کہ انیس سپٹمبر تک الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم تو کسی نہ کسی صورت میں ٹیکنیکلی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انیس سپٹمبر سے پہلے ہی فل کورٹ جو ہے وہ تیرہ ججز کی وہ بیٹھے گی یا تیرہ انیس سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ بیٹھے گی ٹھیک ہے اسلامبالک صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو نظر ساری ترخواست دائر کی ہیں ان میں کیا مماثلت ہے کیا فرق ہے کیا اہم بات ہے جو اٹھائی گئی ہے دیکھیں جی ایک تو مماثلت یہ ہے کہ اتنی جلدی آپ کو بھی معلوم ہے کہ ریویو عموماً تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھائیس سویں انیس سویں انت یہ آخری دن جو ہے وہ ریویو فائل ہوتے ہیں یہ جتنی جلدی ریویو فائل ہو کیے گئے ہیں یہ امید سے زیادہ لگ رہی ہے کہ جی جلدی فکس ہو جائے گے اور دوسرا اس میں جو دیکھا ہے ہم نے وہ ایک بات ان کی دونوں کی یہی تھی کہ جی سنی اتحاد کونسل پارٹی تھی پی ڈی آئی تو پارٹی نہیں تھی پی ڈی آئی کو کیسے آپ نے ریزرف سیٹ دے دی سب سے اہم بات جو پی ڈی آئی کی ریویو میں ہے کہ جی جی جسے جمال مندخیل کے نوٹ میں اور جی ای افریدی کے نوٹ میں یہ ہے کہ اکتالیس جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لی ان کو آپ دوبارہ پی ڈی آئی میں کیسے جوائن کروا رہے ہیں تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سارا فوکس یہ ہے کہ جی زیادہ زیادہ جسے جمال مندخیل کا جو نوٹ ہے تاکہ میجرٹی اس طرف آ جائے تو کیونکہ جسے جمال مندخیل کے نوٹ کو جی فیسا نے بھی انڈورس کیا ہوا ہے لیکن جو کومیٹی ہے تین جیجز کی انہوں نے نون لیگ کی ریویو نظر ثانی کی جو ترخواستی وہ تو کہا کہ نہیں فکس ہو سکتی اس وقت جیجز آویلیبل نہیں ہے تو کیا پیپس پارٹی کی جو درخواست ہے ریویو کی وہ بھی کیا دوبارہ کومیٹی میں آئے گی کیونکہ کومیٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیجز بیرون ملک ہیں تو اس سے نیکس جیجز جو ہے وہ کومیٹی کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک تو یہ اب دیکھنا ہوگا کیونکہ جسے کاضی فیسا اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں چیمبر ورک میں مصروف ہیں کیسز کی سماعت نہیں کر رہے تو چیمبر ورک میں جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز برامت دو ہوں ٹھیک ہے ایک چھوٹے سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایڈوکیٹ انتظار حسین پنچھوتا ہمارسہ موجود ہیں جو آج بانی پی ٹی آئی سے ڈیارہ جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں اور اس حوالے سے بھی جانیں گے ایک وقفے کے بعد انتظار حسین پنچھوتا صاحب آپ سے ہم امران خان سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں پوچھیں گے مگر کوئی کی پہلے یہ کلیر کر دیں کہ یہ جو نظر ثانی میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی اور سنی اتحاد کانسل پارٹی تھی تو اگر یہ سیٹیں جو ہیں لیٹسے کم از کم یہ جو اکتالیس سیٹیں ہیں اگر یہ سنی اتحاد کانسل کو بھی مل جاتی تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان تھا دیکھیں جی نقصان بالکل ایسا آہ 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 آن دے فیس آف ایٹ تو نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ بلکل اس وقت ختم ہو چکی تھی پیکٹیکلی پارلیمنٹ کے اندر بھی لیکن ان تالیس پندے تو ان کو پھر بھی مل رہے تھے نا دیکھیں وہ مل رہے تھے بھی بہال ہوگی تھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ 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 اس ملنے کے اوپر بھی پھر سوال آتا رہا ہے مگر پھر سنی اتحاد کانسل کو پارلیمانی پارٹی نہیں تسلیم کیا جا رہا تھا بلکل پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا پھر ریزرڈ سیٹس کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ریزرڈ سیٹس میں وہ ساری ایسی صورتحال تھی اور آپ پیچھے چلیے ذرا تیرہ جنوری کو جو